اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھا ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں صرف میری طبعہ ٹھیک نہیں ہے اور مجھے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آرہا کیا پرابلم ہے کیونکہ ہم نے کافی ٹیسٹ وغیرہ کروا لیا الحمدللہ کافی ٹیسٹ جو میں سوچ رہی تھی کہ ایسا پرابلم ہے میرے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ وہ بلکل نہیں ہے بلکل نارمل ہے ساری چیزیں صرف تھوڑی سی ڈیفیشنسیز ہیں وہ بھی آپ ایسے فود سورسز کے تھرو کھا سکتے ہیں نیچرلی آپ اس کو ریکاور کر سکتے ہیں میڈیسنز بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ تو بس یہی ہے کہ آپ جو ہے نا بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ساتھ آپ کی فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے گھر کے کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں سب کچھ عجیب و غریب سا ہو جاتا ہے سو آپ لوگوں کو جو میرے ولوگس نہیں مل رہے میں ساری چیزیں نہیں کر پاری صرف یہی ریزن ہے کہ میری ہیلتھ کا تھوڑا سا ایشو ہے مائی گرین ہوتا ہے تو وہ دو تین دن تک بہت سیویر رہتا ہے تو فیلحال کنٹینیو کرتے ہیں اپنے ولوگس کو ابھی میں رمضان سے پہلے کا ولوگ ہے یہ ایک دن پہلے کا ولوگ ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ سکول سے پک کر کے ان کو آئی تھی گھر پر سوری امتیاز میں اور امتیاز سے تھوڑی سی گروسری کرنے تھی وہ کی تھی میں نے اس کے بعد میں گھر آئی ہوں گھر آ کے میں نے جنجر گارڈک کا پیسٹ بنایا ہے اس کو سٹور کیا ہے اس کے بعد مجھے پینا پڑا مجبوری میں بیٹ روٹ کا اور اپل کا جوس جو کہ میرے لئے بہت فائدہ مند ہے تو بس ایز ای میڈیسن میں پی رہی ہوں تو یہ ہے کہ میں پھر افتار میں بھی پیتی ہوں اب تو میں نے افتار کا بھی شیئر کیا ہے اس میں ایک ولاغ تو ایسا جیسے پہلے میں کرتی تھی وہ والے ٹائپ کے ولاغز اس وقت نہیں آرہے لیکن انشاءاللہ اب امید کرتی ہوں کہ تھوڑا بہتر فیل کر رہی ہوں تو انشاءاللہ کنٹینیو کروں گی ساتھی یہ ہے کیمے کے سمو سے جو کہ میں نے اسی دن آ کے جلدی جلدی بنایا تھے مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کل رمضان ہوگا میں صرف یہی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ایک دن اور ہے ہمارے پاس لینا چاہیے میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے مجھے سٹریس بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی ویرس سے مائیگرین سٹارٹ ہو جاتا ہے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سٹریس لے لیتی ہوں اللہ پاک سب کو صحت مند رکھے تندرست رکھے اور سٹریس جو ہے ختم کریں اور یہاں پر یہ ایزا اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ بنایا تھے فائیو سمو سے اور ٹیسٹ کیا تھا تو یہ اپروف کر لیے حضبنے کے یہ ٹھیک ہے اس میں نمک مرچ سہی ہے ساتھ ہی میں بنا رہی تھی سٹوبری شیک وہ بھی ہم نے پیا ماشاءاللہ سے تو کیونکہ ہمارا نارمل روٹین چل رہا تھا ہمیں ابھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ رمضان شروع ہو جائے گا پھر اچانک سے میں پہلے مغرب کے ٹائم باہر نکلی اور میں نے دیکھا تو چاند نظر نہیں آیا تو ہماری امید بن گئی کہ چلیں ایک دن اور ہے تو پھر میں اس کو دیکھنے کے بعد تھوڑا ویٹ کرنے کے بعد اپنی سسٹر کے گھر چلی گی اس نے مجھے کہا تھا میرے پاس آو ہم پیزا بنائیں گے اور ہم نے ہوم میٹ پیزا بنائے ماشاءاللہ سے تین فلیور بنائے تھے اور بہت ہی مزے کے تھے ایک چیزی تھا چیزی پیپرونی تھا ایک تکہ تھا اور ایک تھا کریم چیز پیزا تو وہ بنایا تھے ماشاءاللہ سے خوب انجوائے کیا اور اسی کے دوران ہمیں پتا چلا جی کل رمضان ہے اچانک سے رمضان مبارک اس طرح اس طرح کے میسیریز آنے لگا اور میں بہت پریشان ہوں کہ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسے مطلب واقعی رمضان ہے تو انہوں نے کہا کہ جو جو ترابی پڑھنے آ سکتے ہیں رات کو تقریباً دس سوا دس ایسے کچھ اناؤنس ہوا تو میں نے کہا چلو بھئی کنفرم رمضان ہے اور ہم نے کچھ ڈیکوریشن کے پلاننگ کی بھی تھی کہ ہم کل کریں گے تو پھر وہ ہم نے روزہ رکھنے کے بعد یہ ہمارا فرسٹ روزہ ہے اس دن میں نے ڈیکوریشن وغیرہ کی اور اس کو میں نے پھر ویڈیو کو پوسٹ بھی کیا تھا اپنے یوٹیوب چینل پہ چھوٹا سا ولوگ ڈالا تھا شورٹس میں ڈالا تھا تو یہ ہمیں بہت اچھا ہمارا جو ہے ماشاءاللہ سے ڈیکوریشن کا ایریا ہو گیا ہم نے ڈائننگ ایریا کے پاس ہی ڈیکور کیا تھا تاکہ جو ہے جب ہم وہاں بیٹھ کے افطار کریں تو وہ رمضان وائبز آئیں ویسے رمضان کی تو اپنی وائبز ہوتی ہوتی ہیں لیکن اگر یہ تھوڑا سا آپ ایفرٹ لگا لیں ایڈ کر لیں تو اور ہی مزا آتا ہے ساتھی میں دری بڑا مسالہ بھون رہی تھی کیونکہ یہ کچھ کام پینڈنگ تھے جس کو مجھے کرنا تھا تو میں نے اس میں زیرہ اور دھنیا بھون لیا تھا ساتھی لال مرچ جو ہے وہ بٹن چلیز جو ہوتی ہیں وہ بھی بھون کر اس کو پیپر ٹال پر ڈرائے کر کے لائک اس کا جو آئل ہے ایکسیسف آئل جو نکال کے اس کے بعد پھر اس کو پاودر فارم میں پیس لیا تھا اور پیسنگ آبا اس کو جار میں رکھ دیا اس پر میں نے دہی بڑا مسالہ یا دہی بڑا لکھ دیا تھا تاکہ وہ کوئی زیلی بچوں کو بھی مل جائے اور ہزبن کو بھی اگر جسٹ ان کیس میں نہیں اس وقت اویلیبل ہوں جب ان کو کھانا ہے ساتھی یہ میری پھلکیاں ہیں ساتھ میں چنہ چاٹ بنا رہی تھی آج پاپری کے بغیر بنے کیونکہ سب کچھ اتنا ارجنٹ ارجنٹ سا فیل ہو رہا تھا ایک ہوتا ہے آپ ریلیکس مائنڈ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہو اور اس میں جو ہے آپ کا ایسا کچھ نہیں تھا ایک دن پہلے ہی ٹرائے کیے تھے تو اس طرح سے ہماری ماشاءاللہ سے اچھی سی افتاری ہو گئی الحمدللہ فروٹس کا ہم نے فیلال بائیکارٹ کیا ہوا ہے جیسے کہ زفر عباس نے کہا ہے کہ آپ کریں گے تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا تو افورت جو کر سکتے ہیں اچھی بات ہے مگر اگر تھوڑے ٹائم کے لئے نہیں کھائیں تو اچھا ہے اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کے لئے اچھی بات ہے تو اس ٹوبریز جو آپ کو نظر آرہی ہیں یہ میری پرانی سٹوبریز ہے رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے کی سٹوبریز ہیں وہ اس پہ میں نے ڈالی ہے تو نیو نہیں خریدی افتار کے بعد ہم نے چائے پی اور چائے کے بعد آپ کو جان دکھا رہے ہیں امید کرتی ہوں آج کا میرا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا تھمز اپ ضرور دینا میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ولوگ میں till then take care اللہ حافظ